ملاقات جسٹس نے ساتھی ججز کو وزیراعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لیا فل کوٹ اجلاس ایک گھنٹہ پچاس منٹ تک جاری رہا یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی اچھانبین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یہ انشور کیا جائے کہ اگر یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کا بھی نہ آئے کوشش ہوگی وزیراعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں وفاقی حکومت کا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر انکواری کمیشن بنانے کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف معاملہ کا عبینا کے سامنے رکھیں گے وزیراعظم نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کی چھانبین کی جائے کسی بھی دارے کی معاملے میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے اچھی ساتھ پالے ریٹائر جج کی سربراہی میں انکواری کرائی جائے گی یہ معاملہ ہم عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ خط مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ٹی او آرز میں خط اور ماضی کی معاملات بھی شامل ہوں گے کمیشن کے ٹی او آرز مشابرت سے ایٹیرنی جنرل تیکھ کریں گے اگلے دو سے چار روز میں کمیشن کے سربراہ کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا وفاقی وزیر قانون آزم نظری طارد کی ایٹیرنی جنرل کے ہمرا نیوز کانفرنس وفاقی کابینہ کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا مختلف بصروفیات کی بنا پر کابینہ اجلاس تیسری بار ملتوی کیا گیا اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ بھی ذرے غور آنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کا انکواری کمیشن بنانے کا اعلان مسترد کر دیا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن سے تحقیقات کرانے کا حکومتی اعلان مسترد کیا چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر نے کہا کہ چھے ججز جس کے خط پر اتوار کو پشاور میں ریلی نکالیں گے ریلی میں ایم این ایز ایم پی ایز بے شرکت کریں گے ریلی کا ایک ہی مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی ہوگا بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا آج بھی ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کی کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس کو تفصیل ہی خط لکھیں گے شرف ذل مروت بولے کہ خط سپریم کورٹ کانسل کو لکھا گیا سپریم جڈیشل کانسل نے خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو کالین کے نیچے نہیں دبائے گی لطیف کھوسا بولے کہ چھے ججز کی نہیں باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے چھے ججز کے مراصلے نے بانی پی ٹی آئی کے موقع کو سچ ثابت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو محفوظ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں عدالت کے ریمارکس سپریم کورٹ کی اٹرنی جنرل کو عمل درامت ریپورٹ ریجسٹرار کو جمع کروانے کی ہدایت تین سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات بھی طلب پندرہ سے بیس دیرے حراست افراد کو رہا کرنے کی ہدایت کوشش کریں عید سے پہلے چھوڑ دیں جسٹس محمد علی مصر کے ریمارکس جی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اٹرنی جنرل کا جواب خیبر پختوں خواہ حکومت کی سیبلینز کا ٹوائل کال ادم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کی استعداء منصور تشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل نہ ہوا تو خیبر پختوں خواہ کی حد تک سینٹ انتخابات ملتبی کرنے پر مجبور ہوں گے اراکین سے حلط نہ لیا تو الیکشن کمیشن خیبر پختوں خواہ سے سینٹ انتخابات کی تکمیل کے بعد بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں پر حلط نہ لینے سے متعلق فیصلہ جاری تحریری حکم سات صفحات پر مشتمل وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ علی امین گڑاپور سے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نکبی کی ملاقات صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی صورتحال پر تبابلہ خیال دہشتگردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عظم کا عیادہ دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کدکوش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار عبان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ چھے ججز کا خط اعتبار کو پشاور میں دو بجے ریلی نکالیں گے ریلی کا ایک ہی مقصد عدلیہ کی آزادی اور قیدی نمبر 804 کی رہائی ہوگا ریلی میں ایم این ایز ایم پی ایز بھی شرکت کریں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہمیشہ عدلیہ کا احتران کیا آج بھی ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے چیف جسٹس کو تفصیلی خط لکھیں گے چیئر بین پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور دیگر کی میڈیا سے گفتگو چیئر عبدالمروت بولے خط سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا سپریم جوڈیشل کانسل نے خط سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا ہے ہمیں توقع ہے سپریم کورٹ اس مسئلے کو کالین کے نیچے نہیں دبائے گی لطیف خوصہ بولے چھے ججز کی نہیں باقی تمام صبحوں میں بھی یہی کیفیت ہے چھے ججز کے مراصلے نے بانی پی ٹی آئی کے موقف کو سچ ثابت کر دیا اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت خیبر پکتوں کا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے چھٹکے اسلام آباد راولپنڈی میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے پشاور باجور دیر چترال رستم اور گردنواہ میں زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدد پانچ آشاریہ تین تھی اور گہرائی چھاسے کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان سرحدی علاقہ تھا معاشی حالات میں بہتری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رکم بلند ترین سطح پر پہنچ گئی پاکستان سٹاک مارکیڈ میں پانچ سو چورانویں پوائنٹس کا اضافہ انڈرڈ انڈیکس بلند ترین سطح سٹھ سٹھ ہزار ریک سو بیالیس پوائنٹس پر بند پاکستان سٹاک ایکسچینج کا سیکنڈری مارکیڈ درجہ برقرار فیصلے سے سٹاک مارکیڈ میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا سٹاک مارکیڈ کا درجہ چھ مہ تک برقرار رہے گا سٹاک مارکیڈ کی اس وقت مالیت اکیس ارب ڈالر ہے بلوم برگ کیر ریپورٹ مہنگائی کے ستائے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بجلی پانچ روپے فیش یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نیپرا میں سماعت مکمل آتھارٹی جانس پرطال کے بعد اپنا فیصلہ جاری کرے گی بجلی کی قیمت میں اضافہ فروری کی مہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا پنجاب اسمبلی نے مالی سال کے بجل کی منظوری دے دی تین ہزار چار سو اکتیس ارب اکتر کروڑ سے زائد کے مطالبات ازر منظور اپوزیشن کی کٹوٹی کی تمام تحریک بھاری اکثریت سے مسترد ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج نارے بازی ایجنڈے کی کافیاں پھاڑ دیں اسمبلی کا اجلاس کل صبح نوہ بجے تک ملتوی وفاقی حکومت نے آٹا بارامت کرنے کی مشروط اجازت دے تھی ازارت تجارت نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نوٹفکیشن جاری کر دیا برامدی گندم سے تیار آٹا بارامت کرنے کی اجازت ہوگی آٹا بارامت کرنے کی اجازت ایکسپورٹ سہولہ سکین دوہزار اکیس کے تحت دی گئی نوٹفکیشن کا مطل ملک میں گندم کے تسلی بخش اور وافر زخائر موجود ہیں حکومت ایزر آئے حکومت کا نئی گاڑیوں کی درامت سے متعلق بڑا فیصلہ دوہزار کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑیاں درامت کرنے کی اجازت دے دی گئی اس سے قبل پانچ سو کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی کو درامت کرنے کی اجازت تھی دوہزار کلومیٹر تک استعمال شدہ گاڑی کو نئی گاڑی تصور کیا جائے گا وزارت تجارت نے ایمپورٹ پالیسی آرڈر دوہزار بائیس میں ترمیم کر دی اڈیالا جیل میں سیاسی اور عام قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی ختم جیل میں موجود تمام قیدیوں کے علواحے کی نارمل ایس او پیس کے مطابق ملاقات کر سکیں گے سپرینٹیننٹ اڈیالا جیل انجاب حکوم نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نیزر بارہ مارچ کو ملاقاتوں پر پابندی آیت کی تھی احتجاج اور توڑ پھوٹ کے مقدمات بانی پی ٹی آئی پرویز الہی اور دیگر کے خلاف کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتبی انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج کی ادم دستیابی کے باعث کارروائی نہ ہو سکی پرویز الہی کو ہسپٹل زیر علاج ہونے کے باعث عدالت پیش نہ کیا جا سکا عدالت نے سماعت پچیس اپرل تک ملتبی کر دی موسیقی